جو بے زمان جانور ہیں جن کو اللہ رب العصد نے بنایا ہے وہ بھی مخلوقات میں شامل ہیں اللہ کے عیال میں شامل ہیں اللہ کے خاندام اور اللہ کی فیملی میں شامل ہیں وہ اللہ کا کمبہ ہیں حضور پاک علیہ السلام نے ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ سنایا اور یہ کہا کہ ایک شخص تھا جس کے آمان بہت اچھے نہیں تھے لیکن وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا اور اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو اس نے پوئے سے پانی نکال کر اپنی پیاس بجھائی اور جیسے ہی وہ پوئے سے پانی پی کر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتہ ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کچھ گندی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے کچھ کیچر ہے اس کو چاٹ رہا ہے تو اس دل اس بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی ابھی مجھے بھی پیاس لگی تھی اور میں نے بھی پیاس کی شدت کو محسوس کیا تھا تو یقینا جو شدت پیاس کی مجھے محسوس ہوئی تھی وہی شدت اس جانور کو بھی محسوس ہوئی ہوگی اس کتے کو محسوس ہو رہی ہوگی یہ سوچ کر وہ اپنے پیروں سے موزہ نکالتا ہے جو خف ہوتا تھا چمرے کا خف ہوتا تھا اسے نکالتا ہے اور موہ میں دبا کر وہ کونے سے کونے میں اترتا ہے اور اس خف میں پانی بھر کر لاتا ہے اور اس کتے کو پلاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی محفرت فرمائے حضور پاک علیہ السلام ایک ہستے سے بزر ہوئے تھے دیکھا کہ ایک گھتا ہے ایک جانور ہے اس کے چہرے پر کسی نے آگ سے داغا ہوا ہے کسی نے آگ سے اس کے چہرے کو داغ دیا ہے حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو تڑپ گئے اور ان کے موں سے ایک جملہ لیلہ لعن اللہ من وساما لعن اللہ من وساما کہ اللہ پر اس شخص پر اللہ کی لعنت کو جس شخص نے اس جانور کو داغا ہے اس جانور کے چہرے کو مست دیا ایک ہونٹ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور روتا ہوا اور ایک آواز نکالتا ہوا جسے ہونٹ کے آواز کو حنین بولتے ہیں وہ ایک بلاتا ہوا حضور پاک علیہ السلام کے قدموں میں پڑ گیا اور رونے لگا اس کے آنکھ سے آنسوں گر رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے کوہان کو اس کے سلام کو اس کے پیٹ کو سلا رہے تھے اس کے کبھی سرو پر ہاں پھر رہے تھے تب ہی اس کے مالک کو بلایا مالک کو بلا کر پوچھا اسے کیا اس اونٹ کے تعلق سے تجھے اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے یقین ہے یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے مجھ سے ضرورت سے زائد کام لیتا ہے تو اللہ کی مخلوق سے محبت یہ جانور تو بے زبان تھے یہ گھنگے تھے لیکن ان کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک رحمت کا ایک مدد کا ایک شفقت کا مزاہنہ فرمایا لیکن ذرا سوچیں ان کے تعلق سے جن کے سینے میں اللہ نے دل رکھا ہے جن کو عقل سلیم دیا ہے جن کو قبال نے گویا ہی عطا کی ہے جب ایک جانور کو کی ضرورت پورے پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت ایک شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے تو کیا وہ لوگ جن کی زبان جو بول سکتے ہیں جو دل رکھتے ہیں جو دل میں دل رکھتے ہیں جو صحیح و غلط میں تمیز کر سکتے ہیں کیا ایک انسان اس کی مدد کے لئے کھڑا ہوگا تو کیا اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا